تبرکن سرد فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیٰ یا مقبود بحقی محمد مصطفیٰ یا علا وحقی علی علیہ السلام یا فاتر السموات وحقی جناب سیدہ یا محسین وحقی حسن علیہ السلام یا قدیم علیہ السلام وحقی حسین علیہ السلام مرلہ عبادت قبل فرما پرادراندہ پرخلوستہ ڈاوچھا یا اپنی بارگچ قبل فرما سلسلے ازاو ویلا نسلچ منتقل فرما مرخومین دے درجات بلند فرما صدات وغیرے صداد دا صفیہ ذاتِ ٹورایا بحیث عبادت قبل فرما مجلس پاک دی زینت بزرگ ازادار پیر مظفر شاہ جین مالک شفائے کلی اطاف فرما میرے کریمہ مالک جتنے ازاداران جتنے ماتمیان صفیہ ذاتِ حاضر ان سب دیاں جولیاں عباد فرما وسیط الرزق اطاف فرما بانی مجلس دے مرخومین دے درجات بلند فرما اس امام بارگا دی رونک نو تا قیامت عباد و شاد فرما مومنین نو مساجد عباد کرندی تفیق اطاف فرما وارثِ زمن دا ظہور جلد فرما بلخصوص ملک مرید عباد صاحب اور تمام خانواد نو عباد و شاد فرما قریم آلک حرام تو بچن دی تفیق اطاف فرما وارثِ زمن دا ظہور جلد فرما اللہ اکمہ صلی علا محمد وعال محمد واجل فرجہ عال محمد نعر تکبیر نعر رسالت نعر حیدری حسینیت یزیدیت صد نشین محفل زیر قصہ وجہ نزول آیت خل اطا مخدراتِ اسمت سائن سلطانہ دارائن اسمت دی لا محدود مملکت دی ملکہ جس بی بی دی پاگو دالک ابو شائنی تخلص سانی زخرے موزمان دی ذاتِ مقدساتِ اکھی بند کر کے بلند واسنال سلوات پرو خطیبِ ممبرِ سالونی دروازہِ شہرِ علم درِ شہرِ حکمت آبشارِ حق شہریارِ فکر امیرِ کائنات علی بن ابی طالب دی ببرکت ذاتِ تک چلک دی ہوئی سلمت پرو مجلس پاک دا محول بہتر ہو سکتا ہے اگر اے عزادار سامنے آجاوے اتیاؤ جی سائن جی تھوڑا جا قریب آجا سو بسم اللہ بادشاہ دی آمدو سلامتی دکھاتر دروت دا خدیہ پیش کرو بھرگاہِ مام جلو اجازتِ بھرگان دین اکریدہ گاستر آج دا دن دس ربی الثانی تاریخی نکتہ نظر نال بڑی حمیت دمالک ہے جقیناً کچھ بندے اس گلتو آشنا حسن جنا دے زین اچ گل نہیں میں یادہانی کرا دیم آج سرکارِ امامِ حسنِ اسکری علیہ السلام دی آمد دا دہارے چونکہ آغازِ مجلس کا ہے اللہ صلی اللہ اگر تو اڑا موڑ ہوئے تے میں فضائل دی ڈیوٹی بادشاہ امامِ حسنِ اسکری دی حوالی میں رہا تھا چونکہ ایک اچھوتا جا موضوع ہے ایک مشکل موضوع ہے ایسے موضوعات ممبر تے گھٹ پڑے جاندے ہیں پڑے اس وقت تے گھٹ جاندے ہیں جو سامین دل لاکھے سن دینے تو میں مجلس پاکچ اس گرستے نہیں یہاں دا جو داد سے آدھا ہوئے میرا مجلس پڑھن دا سلسلہ بڑا ہو رہے میں سیدادی رضا واسدے لگانا میں توڑکل داد نہیں چاندہ دعا چاندہ اگر برادران ہمہ تنگوش ہوئے ہیں متوجہ ہوئے ہیں پہلے جملہ میں جناب دی نظر کر رہے ہوں دس ربی الثانی جمعہ دا روز مدینہ دا شہر سین حدیثہ ختون دی جولی اسمت کا دا جناب علی الحادی دا پاک وہڑا اللہ نے رشد و حدائت دا ایک بے مثل چراغ روشن کیتا ہے جس چراغ حدائت دا نام اللہ مقرر کیتا ہے حسن بھی ہے عسکری بھی ہے مالک تانو زندہ و سلامت رکھے بسم اللہ کرا یہ دی لمبی زندگی ہوئے مولاہ نے شفائی کلی عطا فرماوے پہلے جملے دے بعد میں ویک رہے ہیں ساداتو گئرے سادات دے چہرے تیرہونا کا گئی ہے یقینا دعا وصول ہو سی اللہ نے رشد و حدائت دا بے مثل چراغ روشن کیتا ہے تارک بھائی جس دا نام بھی ہد مقرر کیتا ہے نام ہے حسن لکب ہے عسکری الکابات میرے مولان واللہ دیر سر یعطا کیتے عسکری بھی ہے سالے بھی ہے ناسے بھی ہے مشتبہ بھی ہے شاکر بھی ہے تو جو ایسا ہے باندھی لیکن نام ہے حسن انام بابے نہیں رکھیا ما حدیثہ ختون نہیں رکھیا بلکہ ذات واجب نے ہد مقرر فرمایا ہے کون بولے کون جملہ ضائع کر دے اسم امبر دی عزت دی قسم صرف اس مولا دا نام نہیں بلکہ ان اچھا ہداں ہستیں دا نام خود اللہ تجویز فرمائے سیال کو ڈالیو میں عدب تونج پڑھ دا رہنا جتھے کائنات انہوں حمد و سنا کر دا رٹھا سو تھے نام محمد رکھ چھوڑا سو زمان دیاں بلندیاں جس دین علائن دے زیر ویکھیا سو اس آخری درجہ دی بلندین ولی آکھیا سو سیہا نہ بولن تھے پھر کون بولے جس انہوں خلق کر کے خدای لمجزل خدناس کیتا ہے اس دا نام حسین رکھ چھوڑا سو مجلس پاک کے چامن دا مقصد پیس کر رہے ہیں اپیر مظفر شاہ جی اگلے جملے جوڑا مجمع چوپ رہے جے مولا رضا تو نوک ریپننڈ دا فیدہ کوئی نہیں اس ممبر دی عزت دی قسمیں جس دی وجہ توں یعنی کیونکہ دنیا دے سب تو وڈے گناہ گارنوں جس دے دروازے توں بخشش دی رسید وصول ہوئے اس دروازے دی مالکن فاطمہ آگ چھوڑیا موضوع ہے حسن سمر بھائی موضوع ہے حسن انشاءاللو دفع جاسی اور فضائل مکمل ہو جاسی اس جملے دے بعد سانجی توجہ فرمانا موضوع ہے حسن چاہیو حسن مشتبہ ہووے چاہیو حسن اسکری ہووے حسن حسن ہوندہ ہے اور حسن دا مقام کیا ہے اس جملے میں ڈلیور کر رہے ہیں سار اٹھاؤ کائنات دے حسن و جمال نو جے سید دے زانو دا بوسا لین دا ڈٹھا اسے سونے دے سردار سیدنو حسن آگ چھوڑا بسم اللہ اللہ حما صلی اللہ مہربان سار اٹھاؤ سار اٹھاؤ سار اٹھاؤ نارا تکبیل نارا نارا جارا مالک تو انہوں زندہ و سلامت رکھے مولتا انہوں سے تلی لمبی زندگی عطا فرماوے اے جناب سیدادی کرم نوازی دا سلسلہ ہے ہر بندے دی جورت نہیں جو ذکر دی زینت بند سکے دیر سارے حسن جڑے گھروں آن دن لیکن مجلس اجباہ نہیں سکتے بس انہوں نے مقدر اصف یادہ ہوندی نہیں وہ گلیاں بزار ہیں جھ پھر دے رہاں دن کدی اس چوکیچ کدی اس موڑتے کدی اس بیٹھکیچ نراز نہیں ہونا چونکہ پیغام حق ہے نا پچامنا ضروری ہے صدات نہیں سنانی یہ گلت کے سنانی ساڑے دی واجب بے نا سی توڑے تک گل پچھائیے اور پھر ڈیر سارے بندیں جڑے مجلس تے باندیں صفیادہ تے باندیں تے بول نہیں سکتے عبادت تو انہوں نے دی ہو رہی ہے بیٹھ گئے تے سیدہ راضی ہو گئے وہ چند لوگوں دن جنادی زبان تے ولایت دی مور ہوندی اے ذکر اچھ بول لائیو اے جدا بول نالین اچھنگا لگ دا تیرے سبان اللہ کے مجلس دے زینت ودا دیں دے ہو بیلکل خوش آمد کر انداز ہی نہیں ایسے لوگ زندہ سلامت ہوئے مالک تو انہوں لمبی زندگی عطا فرماوے اور اس تو بہتر انداز نہ مجلس زینت بند دے رہو سیدہ یا علمین توڑے حق کے چرازی ہوئے ایک لفظ آکھا نہیں اگر موضوع سننا چاہ دے ہو جس دے دروازے تھے نہ بول گئے ہیں نہ تھک گئے ہیں جس دے دروازے تھے حسن بیکاری ہوئے اس بادشاہ نو حسن آ دے بہربانی چاہ چاہ مالک تو انہوں سلامت فرما بھائی موضوع تے بولنا لڑا مجمع اگلا جملہ دوڑیا والے کر رہے ہیں کونے حسن اس کری جس دی پیشانی دے نور توں نہ میں بول گیا نہ میں تھک گیا جس دے پیشانی دے نور توں دن روشن ہوئے الحمدللہ سداد کل دعا وصول نہ ہوئے تے نوکری پین اندہ فیدہ کونی اگلا جملہ میں توڑی ہاں تے رکم کر رہے ہیں جس دے رخصار دے نور توں سورج روشن ہوئے ایسے منور چے ریا لے نو حسن آ دے لو جی اگلی کا لیڈی وڈی کر رہے ہیں دریا بیدر آ لے چکی ہڑو آ لے سیال کڑ گردو نو آ لے ڈسکے آ لے جی تو جدہ ازادار تشریف فرماؤ نہ مہندگی ہو رہی ہے بلکہ بورے آ لے تو آئے عزیم ازادار اگر اس جملے تے نہ بولن تے پھر سائیاں تے نوکری پین اندہ فیدہ کونی بلکہ پیرہ تے کھڑے ہو کے داد دے ہو توڑی داد تھوڑی ہو سی اور یہ جملہ وزنی اسی سمر بھائی ہر بندہ ہر جملے تے بولنی سکتا علامہ ناظر صاحب دا عظیم جملہ ہے فیضائی چھ مجود ہے شہرہ یا فاکونا دا جملہ ہے مجلس چھ بندے نہیں بولنے بندیاں دے سائیں جی عقیدیں بولنے اگر عقیدہ میرے نہ رلدہ ہوئے پھر بولن دی کوشش کر رہے جردہ مظاہرہ کر رہے علی والا جرد مند ہوندہ ہے جری ہوندہ ہے پھر بزدل دا علی نہ رابطہ ہی کوئی نہیں توجہ فرمانا جس دی امامت دا نور بطور تبرک جنت تقسیم ہوئے ایسے امام نو حسن حسکریہ جس دی پہ شانی دا نور بطور تبرک جنت تقسیم ہوئے ایسے سونے تے سردار نو حسن حسکریہ دن میرے کو الوقت ہوئے تھے میں بادشاہ دے فضائل دیر پڑا چونکہ لمبا سفر ہے اسلام آباد جانے تو فضائل دی ڈیوٹی تنی کافی ہے میں مسئیبت دیئے چند ستنے توڑیہ والے کرا لیکن اس رب تو پہل ایک جملہ مزید توڑیہ والے کر رہے ہیں آغاز مجلس ہے بادشاہ دی آمد ہے سرکار دی آمد علی دہارے جو کچھ منگی ہو مل جاندہ ہے اگر توڑیاں جولیاں پھیلائی ہوئے ہیں تسی حشو حضون البارگای امام دی تشریف فرماؤ تو آج حسن حسکریہ دا واسطہ دے کے جو کچھ طلب کرے سو شریح حجات آج تسی خالی نہیں جا سکتے سیدہ آلمین توڑے حق کے چرازی ہوئے ہیں نام بھی پہلے حسن جیسا سورت بھی پہلے حسن جیسی سیدہ بھی پہلے حسن جیسی لیکن ایک فرق ہے حسن مجتبہ ہے حسن عسکری ہے عسکری کس لوا دن زہری زندگی چار سال بسم اللہ زہری زندگی چار سال جدا نانے دی دین دی گاتر بادشاہ نے اپنے بابا علی یوہادی درلے مدینہ چھوڑیا جمعہ فضائل دا ہے جدا پہنچے نا سامرہ دی سرزمین تے ساہین جی توجہ فرمانو بظاہر حکومت آئی متوکل عباسی دی خدا دی لانتوں میں سرکار امام علی نکی العادی تے اپنا روب اور دب دبا جمعان دی خاتر اس اپنا لشکر سامنے لے کے آیا مسلح لشکر جنگی علاتنا لبریز لشکر جس دی تعداد علماء ملت اسی ہزار تک لکھی باحتلاف روایت اسی ہزار تلائے کے نوے ہزار تک سلوات پڑھو سارے سہبان بلندہ واضح برادر محترم جناب زاکر بے بدل علی مران جعفری صاحب تشریف فرماؤ گے بس ایکی جملہ میں فضائل توڑی نظر کر رہے ہیں اور اس دے بعد مصیبت دیں چند سہترہ تاکہ آون دا مقصد پورا ہو جاتا اپنا مسلح لشکر زحمت فرماریو چاچا سرکار امام علی و حادی دے سامنے سرکار اول تو آخر متوقع لاباسی دے لشکر دا مطالع کی تا مطالع گرن دے بعد نا ویکھن دے بعد بڑا لطف اس اشارے چاگر اشارہ وصول کرو سرکار مشکرامنا شروع کی تا آدھے حد ہو گئی میں تو انہوں اپنا مسلح لشکر بکھایا ہے یہ ایسا لشکر ہے جسے پوری دنیا دے فوجی موجود ہیں ترکش فوضی بھی مصر دے فوجی بھی ایرانی فوجی بھی تو جو ایسا ہے باندھی اراقی فوجی بھی پوری دنیا دے فوجی اسے موجود ہیں اور کوئی فی زمانہ ہتھیار ایسا نہیں جڑا میرے لشکر کل نہ ہوئے پھر بھی یہ ستا روب ہوئے کہ تسی گبرائے نہیں تسی پریشان نہیں ہوئے کچھ بندے ابتدائچ ہی تھک گئے اگر زحمت فرماؤ تو لطفالی بات ہے تو انڈسنا چاہنا جو توڑا امام کے شان نا مالک ہے توڑے امام نو مالک نے کیسا مرتبہ عطا فرمایا ہے بات سے فرمایا متوقع اے تیرہ لشکرے جی فرزند زہرہ اے میرا لشکرے بات سے فرمایا اگر توں اکھیں میں نہیں میرا بیٹا حسن تینوں اپنا لشکر روے کھاوے بولنے البندے دے گناہ معاف ہوندین یہ ذکر ایسا ہے جتے بولیئے تے بندے نو وسی رسک ملدائے یہ محفل ایسی ہے جتے بندہ چوپو بیٹھا روے تے عبادت ہوئے لیکن کلیاں بے کے سوچنا جتے چوپونا عبادت ہوئے تے بولنے کے ڈی وڈی عبادت ہوئے پھر سائیان دے فضائل دے زینت بن جائیے صادقہ علی محمد فرمین نے جڑا بندہ زندگی ہے ساڑے فضائل اچھ بولن دا دیئے وہ جدا قبر اچھ ویسی تے پھر اس دی مشکل کوئی شاہی یا میں کرے سا یا میرا دادا علی کرے سا دور تو قریب تو شامل ہو گئی ہو تے موضوع بھی ایسا ہے میں تے بڑا لطف لے کے پڑھ رہا ہوں بڑا مسرور کن معاول ہے جنت تو بہتر معاول نظر آ رہا ہے چونے ازادار میرے سامنے تصریف فرماؤ تھوڑی تھوڑی دعا وصول ہو جے تے آمن دا مقصد پورا ہو جے بات سے فرمایا گر توں آکھیں میں علی و حادی نہیں بلکہ میرا بیٹا حسن تینوں اپنا لسکر وے کھاوے بات سے اے زہری زندگی چار سال کیا اینادہ بھی لسکر ہے بات سے فرمایا میرے قریب میں قریب گیا سگی فرمایا ایک ور یہ سمان دے پاسے وے آدھے حد نگاہ تک کوئی شائع نظر نہیں آ رہی سرکار فرمایا حسن بیٹا جی بابا اپنا سجا ہاتھ چاہ کے ذرا متوقل نہیں اکھا نہ المس کرو میرے بانی بھائی جنہ در تاریخ نہ لواستہ ہے امام بھر حق اپنا سجا ہاتھ چاہ کے پھر مظفر شاہ جی توجہ فرمانا چونکہ بانی آنٹی مجبوری ہوں دی ایک سلسلہ سجا ہاتھ چاہ کے متوقل نہیں اکھان دے سامنے پھرے آئے باTSا فرمایا متوقلا باسی ہونہ سمان دے پاسے وے آدھے میں غور کرا جتنا میرا لشکہ رہے اس تو دس گونہ زیادہ پہلے سمان دے فرشتے جتنے پہلے سماندے فرشتے اسکل دس کنہ زیادہ دوسرے سماندے فرشتے جتنے دوسرے سماندے فرشتے اسکل دس کنہ زیادہ تیسرے سماندے فرشتے جتنے تیسرے سماندے فرشتے اسکل دا گنا زیادہ چوتھے سماندے فرشتے جتنے چوتھے سماندے فرشتے اسکل دا گنا زیادہ پنجمہ سماندے فرشتے جتنے پنجمی اسمان دے فرشتے اسکلو داگونا زیادہ چھٹے اسمان دے فرشتے متوقلا دے گاؤنا الویکھا جتنے چھٹے اسمان دے فرشتے اسکلو دس کنا زیادہ ستمے اسمان دے فرشتے متوقلا دے آپنی اکھا نالویکھا صرف فرشتے نہیں بلکہ لشکر دی صورت موجود ہیں اللہ جانے کیسے بادشاہ مسکر آکے فرمایا متوقلا سرچا اے اللہ دے ملائکن لیکن میں امام دے حکم دے تابع بلے زیاد کیا بات ہے مالے تو انہوں وسطہ رکھے بادشاہ فرمایا تمام ملائکہ دی وکھ وکھ ڈیوٹی لا منعلا میں حسن اسکری ہاں اور یہ مقام ہے علماء ملت لکھا ہے بادشاہ فرمایا صرف حسن نہیں یہ حسن ہی اسکری ہے اس بادشاہ دے فضائل پڑھن واسطے خود مصطفیٰ ہوئے یا ذات مرتضی ہوئے میں صبح تک بادشاہ دے فضائل پڑھا تے سرکار دے فضائل ختم نہ ہوئے لیکن جس مقصد واسطے حاضرہ جڑی سائن شام میں چھو لمبہ بند کر کے آئی وہ مقدومہ اس غرستے آئے بیٹھیں جو ذاتر شبیر میں بھرتے آوے میں نو میرے حسین دے دکھ سناوے میں توڑی حائے دا زامن ہاں توڑی حنج دا زامن نہیں توڑی حنج دی زامن ہووے جڑی دی محمد دیئے پس لیں چار روٹین ہاں بلہ ہوگا توڑی حنج دی زامن ہووے جڑی دی حیدر کرار دیئے آج جی شام بچ زخمی دنیاں لے بندے آئے بلند کرے سو بابا جی توڑی آنسو دی زامن ہو بی بیئے جڑی دی حسین دیئے چودہ سو سال بعد آج جی کہہ دہنے پروگرام کو جو اور آئی لیکن ایڈی سونی ہائے سن کے چونکہ چھوٹی سائن دے دکھتے دوسرہ سونی ہائے کیتی ہے میرا دل چاہدہ علی رضا اسے بی بی دا ایک دکھ فقط چار یا پنج مند دی تمہیر اور دو یا ترائی ویند تے برادر بزرگ نمیمبر دے دے وان بس میرا ایک آنسو آجے میرے آنسو دا مقصد پورا ہوجے سیدہ راضی ہو جاوے خسائص الحسین ہی ہے صاحب تحریر لکھا ہے امام مظلوم فرمے دن اگر میرے عزادار نو اے پتہ چل جاوے میں حسین رومنہ کے ڈی وڈی عبادت پھر میں حسین دا عزادار اپنیاں شادمانیاں چھوڑ کے فراناکیاں چھوڑ کے زندگی دیاں خوشیاں چھوڑ کے بس زمین تھے بھئی کے میں حسین نو روندہ رہوے ساہی جی دوسران ہائے کیتی ہے نا توڑی ہائے دی آواز میرے کن تک آئیے میں بالکل خوش آمد دا دی نہیں جناب سیدہ گوائے جدہ عزادار آئے کر دن پھر امام مظلوم دے جملہ میرے ذہن اچاہ دا ہے امام فرمے دن جدہ میرا ماتمدار سمر بھائی صفحیٰ آتا ہے بھئی کے چاچا سہیں ہائے کر دا ہے تے بعد سا فرمے دن اس عزادار اگر ایک پتہ چل جائے جو مجلس شبیر اچ بھائی کی اکلہ ہائے نہیں کر دا ادھے سجے کون بھائی کے ہائے کر دا ہے ادھے خبے کون بھائی کے ہائے کر دا ہے پھر او ساری زندگی صفحیٰ ماتم تے گزار چھوڑے بس ذہن توڑے تیار ہوگے طبیعہ توڑی جڑ گئی ادھے تو زیادہ سامین آنسوان دا پرسہ پیش کر رہے ہو مزید ایک جملہ توڑی آوالے کر رہا جنگ نہروان دی فتح دے بعد پروگرام کو جو رہا ہی لیکن رب تیتو ہی میں آغاز کر رہا جنگی قیدی قید ہو کے مسجد کوف آئے چائے امیر المومنین ایک ایک قیدی دے چہرے تو اکھرین یہ جملے بتا لگ جاسی جو کتنے شیعہ مادی اولاد بیٹھے ہو کتنے اہل سنت بھائی بیٹھے ہو شیعہ ہووے ہائے نہ کرے من نہیں سکدا چاچا ایک چہرے تے آکے ایک قیدی دے چہرے تے آکے علی دی نظر رکھ گئی امیر المومنین دا امامہ کھل گیا زمانے نو حساوے نالالی روم نہ شروع کی تا مالک اشتر پیر چوم کیا دینے مولا اسم ویک کی رون دے کیوں ہو حادی یہ بار حق فرمایا مالک اشتر کیویں نہ روما ادھا نامشی مرے جزا حکم اللہ سیدہ راضی ہو جاوے میں بسم اللہ کرا تو نہیں جاندہ ادھا نامشی مرے مولا حقیقت تو آشنا فرماو بادشاہ فرمایا قبل از وقت میں راز نہیں کھولنا چاہدہ وانجننو زندان چکید کر رات گزر گئی بابا جی صبح دی نماز دے بعد حسنین شریفین کریمین مسجد کوفہ چھو باہر نکلے علی رضا پتر نصیب ہوا نہیں بڑی لگن نلہائے کر رہے ہیں دوائی سیدی مالک تیر رزق اضافہ فرماوے سلاخہ نو پکڑ کے نا زندان نیا سلاخہ نو تے کربلا دے مظلوم دا رستہ ویک رہے ہیں متوجہ ہونا ویکنا میری علی پاسے دو یترہ مندی تمہید ایک وین کر رہے ہیں میرے امام دا رستہ ویک رہے ہیں ہنے کریم مادہ کریمہ مادہ کریم پتر گزروسی اچانک گے گے حسن پچھے حسین شمر دی نظر پئی سڈ مار کیا دے حسین بادشاہ مرکبہ مرکبہ بڑی عقیدت نلصہ پہ ماتم پہ چھائی گئی ہے جو آگاز مجلس سے آدھاری ڈی سونی ہائے پہ کر دے ہو اے کون پہ آدھا ہے بابا جی شمر پہ آدھا ہے کنو پہ آدھا ہے اکبر دے بابے نو حسین بادشاہ چل دے قدم حسین دے رکھ گے ہائے میں بسم اللہ کر آ حسن مولا حسین نو رکھیا وے کے کلائیے چاہت پایا ایس لفظ دی قیمت چاہنا آئے دی صورت چاہتا دارا دی ہائے بلان دو مڑی چاہی دی حسن دے کیا دے حسین آٹر چلیے ساڑھا دن الکیڑا واسطہ ہے شبیرو کے آدھے دن سا ٹھیک آدھے ہو حسن توڑا ہی دن الواسطہ کوئی نہیں مرکبہ مانو نصیب ہوو بابا جی چھوٹے چھوٹے بچے آس والا پرزہ پیش کر رہے ہیں بینا تیریاں خوشی ہیں شاملو شالمانو ہڈاڑا نصیب ہووے میرا ہی دن الواسطہ ہے تسا نہیں سڑیا منو شمر پہ آدھے حسین بادشاہ واپس ولیا کر بلا دا مظلوم شمر کی میں یاد کی تائی فرمایا تو کریم آمادہ کریم پترے میں کچھ منگنا چاہنا حسین فرمایا کربلا نہیں یہ کوفہ ہے جو منگ سے میڑے سا منگ کیا ڈیوہ آوازنہ بابے تجھ سے فارش کر میری اکیدہ آزاد ہو میں کیمیشی یا منہ جڑھائے بھی نہ کر سکے مولا فرمایا اکیدہ آزاد ہو جا حسین پر تیری مجبوری کیڑی ہے اچھا ایک رات گزاریا ہاتھ جوڑ کیا دے منہ اپنا گرز کوئی نہیں مجبوری ہے میرے گھاریچ میری ایک چار سال دی دی ہے جزاؤ کم اللہ جزاؤ کم اللہ ماتم قبول ہو جائے سیدہ راضی ہو جاو میرے گھاریچ میری ایک چار سال دی دی ہے میں وعدہ کیتا ہی میں جنگ نہروان فتح کر کے مال گنیمت لئے کے واپس والا سو تقدیر دا پر لگ گیا سانو شکست ہو گئی ایسا قید ہو گئے زندہ آنے چاگے میرا دل آدھ ہے ڈیگر ویلے بہرل دروازے تے کھڑ کے میری دی میرے نام دی سڑ مرین دی ہو سی چاچا توڑے وین دی سمید دی دا نام آیا ہے حشائن مسجد دی طرف بجنا شروع کیتا ہے اکبر دے باب دا ماما کھلا ہویا ہے گالے چپے ہویا ہے صحب ریاض القطع جملہ درج فرمایا ہے صدر الدین کزوین یاد ہے جدہ مسجد کوف ہے جو حسائن نو بجد ہویا امیر المومنین ڈٹھا ہے علی فرمایا مالکی اسطر اج حیر نہیں میرا حسائن پریشان ہے تمام صحابہ نواق اپڑے اپڑے گھر ٹور جاویں سجا حد چاہ کے حسائن دی سینے ترکھائیں حسائن خیرتا ہے بابا منت کریں شمر دیں اکیدہ آزاد کرو امیر المومنین فرمایا میری عدل دا تقاض ہے جے شمر نو آزاد کرا پھر سارے قیدیاں نو آزاد کرا بابا جنہیں ہو سکتا ہے شمر نو آزاد ہی دے وہ مالکی اسطر نو ہی سارا کیتا ہے بنجو سارے قیدیاں نو آزاد کر چھوڑو حسائن سجے پاسے کلو تر جاچا جنہ گلیاں بزارا چاہے بولند کرنی جنہ مسلح عبادت تیرو بڑھائے کتار دی شکلے اسطمام زندہ نے چکے دیاں نکل کے ٹرنا شروع کی تا توڑی آئے دی قسمیں جدہ شمر دی واری آئی خسائن سجا ہاتھ شمر دی کلائی چپایا شمر دی آواز ہونی یہ ہیں کبردہ بابا میری آزادی کوئی نہیں حسائن فرمایا تیری وجہ تو سب نو آزاد کر رہا مولا پھر روک کیوں رہے ہو غریب فرمایا تیرے نال کچھ گل نہ کرنی ہے حسائن پہلی گل کی تھی زمین ہلی حسائن دو جی گل کی تھی اسمان ہلیا بخت نصیب ہوئے حسائن تیسری گل کی تھی آلیا دے سارتو چادر لائے کے گالے چڑھے پھئی سنسو گلہ کیڑیا حسائن وین کر کے آدھیں اگر تیرے کو سواری نہ ہوئے گوڑا مگوا دے کوشش کرنا بھائی کوشش کرنا بھائی کل تیس رونے جا زندہ ہوڑا ہے غریبیں نینوہ فرمایا اگر تو بکھا ہوئے تینو کھانا کھواوا رومن روامن مقدر دی گالے ہائے ہار بندے دے واسے چاہے اور شیعہ نہ ہوئے جڑا ہون ہائے نہ کرے جتنی طاقت ہے اتنی ہائے بلند کرائے کربلا دے غریب زمین تے بھائگے تے اچھا وین کر کے آدھیں اگر تو پیاسا ہوئے تینو پانی پہلا مرکبہ مرکبہ جزا حکم اللہ میں بسم اللہ کرا نہیں بادشاہ کسے شاہ دیگرس نہیں فقط میرے یہ قیدان آزاد کرو کربلا دے غریب فرمایا ایک لحظ آئی تھے انتظار کر میں تین کوئی امانت دیونی صدر دین قذبین یادیں بج دے ہوئے اپنے گھرے چاہے آلیہ دے مسلدے قریب تو گزرو یا بیرا دی اوکی حالت وے کے میری سائن تو مسلح چھٹ گیا سنوگ دہ در کھولن دو قیمتی دور چائن رومالچ بند کی تین کوئی تبیٹھا اسی اولاد اللہ جڑا آئے بلند کرے سی رومالچا کے شمر دے اتھا تے رکھے اسی حال کو ڈالے ہو بڑا رنہ گریب حسین وین کر گیا دیں جدہ گھر جاوے تینو تیری دین نظر آوے میری طرفو اپنی دینو توفہ دےوے تے ایک گلی یاد رکھے دشمنی پترہ نالوں دیئے دین نو نہیں مرید عجرکم سیدہ مرکبہ دشمنی پترہ نالوں دیئے دین نو نہیں مرید کربلا دا میدان کلہ رہ گیا غریب بس اتھا ہی دو وینڈ کرنے نظر آئی لہجے چا میرادر مہترم دے والے ممبر کرا اکبر لہ گیا کاسم ٹور گیا عباس دے سارچ گرز لگ گیا توڑے کانگل سوکیے میرا پڑھنے سوک ہے پتہ تے علی دین دین نو جنادہ کربلا اچرائے کوئی نہیں گیا عباس بازو کٹا کے زمین تے سم گیا غزین دا قبضہ تلوار تے متھا ہے سبون قدوس ان دی تسبیح جاری چار سال دی زہرہ دا وین آیا ہے پھپی اممہ اجازت دے میں باب دا سلام کرا میں بس نتیجے اللہ وین کرنا ہے تمیمبر چھوڑ دے رہے ازالہ کی آلیو پھپیاں توں اوکی تے با میں سوکی اجازت لے کے بسم اللہ کرا میں صدقہ تھی بزرگ ازالہ آرجنا دے جذبات آدھنیو سنو کوئی حیاء نہیں آیا قیدہ بھی ازاد کروائیا پھر زندان چوبہر بھی آیا ایڈا کریم حسین ابن علی حسین دا نہیں حسین دی دی دا حیاء چاکرے میں بس مل کر آئی ہے جملہ میں نتیجے پڑھنا ہے اور ممبر بھائی دیا والے کردے سا گربت آل محمد دی قسم اٹھ دے نال اٹھ سیزادہ گوڑے دے نال گوڑا سم دے نال سم ناؤ لکھ بے حیاء کٹھائے وقت دی زہرا دوے حچا کے سر تے رکھے اشارہ میں کرنے تے وین توڑا مقدرے بھائی جن کیولے سجے ویندی میں نو موت آگیا ہوئے ہمیں بی بی دے دکھنا پڑا کیاں والے کب بے ویندی علماء ملت لکھائے ادھے گھنٹے دے بعد جدہ بابا نظر نہیں نا آیا ہون میری سین ایک سفید ریش کولہ کھلوتی جتھے جتھے سیزادہ دیو میں نو معاف کر دے وائے بڑا رونی حسین دی دی تے روکی یا دیو بندے خدا کدائیوں میرا بابا ویکھا ہوئی منو سید اجازہ دے دیو میرا وائد پڑ دے با اے ظالم دے بچے تیر کمان چاہیے گوڑی زمین تے لائیے ہائے توڑا مقدر ہوئے ظالم دے بچے زیت زور دتا ہے تیر چھوڑا ہے ہس کے یاد ہے جتھے میرے تیر دا مرکز بند سی مرکبہ دیا نصیب ہوئے پترانیا حشیہ نصیب ہوئے پوہا تے غریب آبائے فرارے کڑ دا ہویا تیر حسین دی کردہ نے چاہ لگ گئے اجادی نہیں پہنچی آج ایک روایت پڑھنی ہے اگر اجازہ دے دے گو سرکار عبد الرزاق المکرم مقتل مکرم میں جملہ درج فرمایا ہے اگر بزرگ ازادار من اجازہ دیو تو میں بڑے عدب نہ لے روایت سناونا چاہنا اجادی پیو دی کنڈ پی چھو نہیں پہنچی کربلا دے میدانے چاہ چاہ زندگی ہوئی ایک ظالم جدہ نام انس بن مالک اس زہر علود نیزہ چاہ کے اکبر دے بابیدی کنڈ چاہے یار ہائی دے توڑے واسے چاہے نا آگاز مجلس ایسا آئے نہیں کر سکتے میں بس ملہ کر رہا تھکے کوئی نہیں آئے انج کرو جو سینڈ زہرہ ساڑے حق کے چرازی ہو جاوے پھر مدفر شاہ جی توڑے وینڈ دی قسم آجائے ظالم پیچھانی اٹھے آؤ ایک کمینہ جدہ نام سنان بن انس ای ظالم ترہے پھلہ تیر چاہیے اکبر دے بابیدی پیشانی دا نشانہ بنایا ہے جمیں تیر خوشہ اندی پیشانی چلگ گائے سجے پاسے کبی بیے جدہ سجاد پاسے تے جدہ وینڈ بلند ہوگے اچھا وینڈ کر گیا دیے میں چکیاں پی پی پال دی رہیا تے کو جکر ظالمان تو ہی آئے بی بی آدھنے دا کوئی نہیں بچیا اوہ وینڈ چکر بلدے وہ ترگیا سو ابباس بی رائے جڑھائے کر گیا روان دیا دیا اچھا وینڈ کر گیا دنے دے کسن دی ڈے لے تسال لوٹ لڑی تے زینب دی پا گردائے بی بی آدھنے دیا رہے مرکبہ مرکبہ سیدہ راضی ہو جاویر آوازہ دے نہ مارو اینڈے چھڑاوے نالا کوئی نہیں آوازہ دے نہ مارو اینڈے بچاوے نالا کوئی نہیں جی چاچا میں ہزار دفعہ کالے برگی آلی بی بی جدہ سجاد پاسے دے ہر رو کے ودی آدھنے دے میں چکیاں پی پی پال دی رہیا تے کو جکار ظالمہ تُو ہی آئے بی بی آدھنے دے کسن دی ڈے لے تُو سا لوٹ لینی اے زینب دی پاک مرکبہ مرکبہ جیڑی سونی آئے کی تینے حق بن دے ماتملہ ویڈ توڑیا والے کرا اے صلاح کے آلیو آجائے ظالم پچھا نیٹیا سیزادہ اجازتی سو اگلی روایت بڑی مشکلے جھوٹ بولا میں غازی دا مجرموں میں سے آل کوٹا لےو تُو سی سونی آئے نہ کرو تُو سی جانو مولا غازی جانے آجائے لائین پچھا نیٹیا ایک ظالمے جدا نام سالے بے نشکیے اس ظالم دے بچے اکبر دے بابے نو پیر دی ٹھوکر ماریے حسین مون دے بار زمین دے جن پیر اُڑا مہتے سوال کرو سیج مون دے بار جٹھے میرے مولا نو کہے اٹھایا ہے اس ظالم دے بچے حسین دیا ظلفائے چاہت پایا ہے اس ظالم مقبر دے بابے دے چہرے تے ظلم کمایا ہے غریب کربلا اس پاس رچھا ہے جن غازی دیلا شائی ہے اس ظالم دے بابے دے بلندویا ہے رو رو کے ودہ دے مڈے وال چھڑا اوئی ظالم مہتے پایا ہے سنا لجفہ دے سیدہ دے پیا کلا کو صدا مرکبا مرکبا جزاو کم اللہ سلامان نصیب بسم اللہ کرا اگلا وین بائی جان حتہ میرے اسے دی موقع جی بابا میں نوکر اس ظالم دے بچے حسین دیا ظلفائے چاہت پایا ہے اکبر دے بابے دے چہرے دے ظلم کم آیا ہے سیال کو ٹالے غریبوں نہ دٹھائے جن غازی دیلا جائی اوچیا وین گھر کے یادنے مڈے وال چھڑا ہی ظالم تو خات پایا سنا لجفہ دے سیدہ دے پیا کلا کو صدا مرکبا مرکبا میں نتیجیہ لوین توڑے والے گھر نے ازاداران دا ماتمہ لہات سینے تے آجاوے تمہی دے جملے توڑے زین اس تیاری توڑی ہوگئی آئی دوسرہ سونی کارلے زندگی دا پتہ کوئی نہیں اللہ جانے کل ساڑیچ گھوے دے باوے نہ ہوئے باوہ جی آخری سمجھ گیا ہے بولاندے کھر آئے یاوے لائے چون سالاندی دی بابے دی کن پچھو آئیے ہواہ زیادہ ملن جو آئیے گالے کیوں نہیں لے دی بی بی آ دی گالے کینے لوا تیراندیاں کانیاں لمبیاں ہواہ زیادہ غریب بابا دیری دی دیاں بائیں چھوٹیاں پیر مزفر شاہ جی میرے مولا نادی علی پڑھ کے تیر بائر کٹنے شروع کی تیر سائن جی چاؤ تھا دیرہ کلہ نہیں آیا نال کبر دے بابے دا گوشتی بائر آیا ہے میری سین پیودیاں کتمہ تے ڈھے پہیے اچھا وین کر گیا دی تیر نہ کٹے اوہ میں تیرے اچھا دے بوس مرہبا مرہبا جزاؤکم اللہ سیدہ آئے کبول فرماوے بس آخری وین اس علا کے آلے چون سال دی دی میری سین پیود سینے دے نال لگ گئی آخری وین سیدہ آخری وین سینے دے سینے دے نال میں لائے جی میں قاتل لنگلی تے ہنجر بوین دا ریچھائے غریب حسین اپنی دین لوگ کامنا شروع گی دی دیا چوٹیاں تے بھو ساڈے کے رو رو کے ودا دا اے امائیں انوی پتا رمرا آئی بیٹھا وائی بان برباد وچال سیدہ دے یا گیا ہے مرکبا مرکبا سونڈالا بھائی میری مدد فرمائیں ایک مند مات مال ویڈ میرا دل چا دے مات مین دا سینے تے آوے چون سال لان دی پیو دی جو لی چھائی نکی نکی بھائی سائیں جی میری سین پیو دے گلے چھ بھائی اس علا کی آل ی رن اکبر دی چھوٹی بی 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 اچھا وین گھر گیا دی آکھ کھول بابا ہو کو جے بول بابا فوج جان تو ڈر دی میں بڑی یا کی آئی ہائے حسین دے کر ساگ دے ہو ہاتھ چاہو دے سینے تلائی ہو زندگی دا کو جے بول بابا فوج جان تو لک دی میں بڑی یا کی آئی یا اگر تم ہی توڑے زینے جے جتنے پرانے حضادار ہو چاچا میرا آخری وین حسین عشق دی نماز شروع کی تھی پہلی زرب چلی بی بی وین دی رہی دو جی زرب چلی دی وین تیسری زرب چلی میری سین ہنجر چا ہاتھ پایا اے ایس ظالم ہنجر چھوڑا اے پہلے بی بی دا ہاتھ زخمی ہویا اے جدہ دین مرین دا جتھ حسین دا وین بولان دو اے اچھ وین کر گیا دن حی کر بدل پتر تن وصول کری دے رہ ہو ظالم آئے میری چاہ سال دی دی چاہ جا سائی ہون پہ دے لاز دے جن پہ اے اچھ جوین کر گیا دی رہ سار زخمی ہو میڑے ہاتھ بھی زخمی شمر تن لو قدی میں بڑی